اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدًا قَصِيرًا طَيِّبًا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْآیَا اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغنبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ پوری کائنات اور پورے عالم کے لیے رحمت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی رحمت اور آپ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحدہ زندگی کا وہ امت کے لیے کیا انسانیت کے لیے کیا اور مسلمانوں کے لیے کیا وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے میرے پیغنبر کی ذات سر ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے آگے جاؤں تو میرے پیغنبر کی ذات انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ میرے پیغنبر کی ذات پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے تھوڑا سا آگے جائیے تو میرے پیغمبر کی ذات پرندوں کے لیے ہی صرف رحمت نہیں بلکہ حجر و شجر قینات کے اندر جو چیز بھی ہے درختوں سے لے کر نیچے سے نیچے کسی بھی چیز تک آئیں تو میرا پیغمبر ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آیا اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا اگر پیغمبر تمہارے اندر آیا ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے میرے پیغمبر کی آنے سے پہلے دنیا میں لوگ بھٹکے ہوئے تھے اور انسانیت اپنے آپ کو قتل کر رہی تھی اور اپنے آپ کو اس طرح کھا رہے تھے جس طرح پھیڑیا بکری کو کھاتا ہے جب میرے پیغمبر نے اس دنیا میں قدم لگائے اور دنیا میں قدم لگانے کی وجہ سے انسانیت کو رشد و ہدایت کی سمجھ آئی انسانیت کو انسانیت کی تمیز اس وقت سمجھ آئی جب پیغمبر رحمت بن کے آئے اپنے آپ کے آنے سے پہلے انسان انسان کا قاتل تھا اور کفر و ظلمات کی اندھیرے اس طرح تھے کہ کوئی آدمی ہدایت کو جانتا ہی نہ تھا کہ ہدایت ہے گیا جب پیغمبر آئے تو پیغمبر نے لوگوں کو بتلایا لوگوں یہ ہے رستہ ہدایت کا اور یہ رستہ ہے سراتِ مستقیم کا آپ اس پر چلو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اس پر چلو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تو انسانیت کی رہنمائی کی جانوروں کے لئے رحمت بن کے آئے تو ہمیں حکم دیا کہ کسی جانور پر اس کی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو یہ بھی پیغمبر کی رحمت ہے جو پیغمبر نے ہمیں سبق دیا کہ پیغمبر نے فرمایا جانور پر بوجھ اتنا ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اور درختوں پر پیغمبر کی رحمت مجھے واقعہ یاد آیا بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خجور کے اتنا کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے ایک دن نبی علیہ السلام کے لئے مسجد نبوی میں ممبر بنایا گیا جب مسجد نبوی میں ممبر آ گیا آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور وہ تنہ جو خجور کا تھا وہ رو رہا تھا جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اوپر رکھا اور اسے اس طرح پیار کیا جس طرح چھوٹے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے تو میرا پیغمبر درختوں کے لئے بھی رحمت انسانوں کے لئے بھی رحمت انسانوں میں مسلمانوں کے لئے بھی رحمت اور کفار کے لئے بھی رحمت جہاں میرا پیغمبر اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جہاں پیغمبر ہو وہاں میں عذاب نہیں بھیجا کرتا موسیقی